بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شہود الحسن چغتائی آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے فیس بک پہ خانے وال سیٹی کے تھروں اور یوٹیوب پہ میرے چینل گوگل ویڈ چغتائی کے تھروں اس وقت میں موجود ہوں خانے وال ڈسٹرک بار میں نو منتخب نائب صدر جناب محمد افضل حمدانی صاحب کے چیمبر میں جو کہ خانے وال ڈسٹرک بار کے ایڈوکیٹ ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جیت عطا فرمائی ہے اس وقت وہ خانے وال ڈسٹرک بار کے نائب صدر ہیں آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں میاں افضل حمدانی ایڈوکیٹ صاحب سے اسلام علیکم سر والیکم اسلام بھائی کیا حال ہے سر آپ جی الحمدللہ شکریہ سر سب سے پہلے خانے وال سٹی فیس بک ٹیم آپ کو خانے وال کے تمام شہری دھیروں دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ خانے وال ڈسٹرک بار کے نائب صدر بنے ہیں شکریہ بہت شکریہ چکتائی صاحب بڑی میرے بنی اور سر ہمارا آپ سے ایک کوسچن ہے کہ نائب صدر بننے کے بعد آپ خانے وال ڈسٹرک بار کو کہاں دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تم مشکور ہوں چکتائی صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے عزت افضائی کی اور دوسرا خانے وال ڈسٹرک بار ماشاءاللہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے این جو جمہوری رویہ کے مطابق اس نے ہمارا الیکشن ہوا اور جس میں ہمارا ایک دن کا الیکشن تھا جو الیکشن کے بعد ہم تمام جو ساتھی تھے جو اکلاس حضرات تھے وہ ایک دوسرے سے گھل مل گئے اور انہوں نے ایک اپنی روایت کو برقرار رکھا اور ہم انشاءاللہ ڈسٹرک بار اسیسیشن خانے وال کو ایک منظم ادارہ ہے اور اس کو منظم انداز سے چلائیں گے اور بار کی روایات کو برقرار رکھیں گے اور بار کی اقدار کو مزید آگے جو ہمارا اعتماد ہے اس کو بڑھائیں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا جو لائزن ہے ٹورڈز جوڈیشری یا انتظامیاں اسے بہتر انداز سے چلائیں جی خواتینوں عزرات نائب صدر ڈسٹرک بار خانے وال کا کہنا تھا کہ وہ خانے وال ڈسٹرک بار کو بہتر اور منظم انداز میں چلانے کی کوشش کریں گے یہ سوال میں نے صدر صاحب سے بھی کیا تھا جنرل سیکٹری صاحب سے بھی کیا تھا میں ان سے دوبارہ ایک اور کوسٹن کروں گا کہ سر جو سائلین کو درپیش مسائل ہیں جو غریب سائلین آتے ہیں کچہری میں آتے ہیں کوٹ میں آتے ہیں ان کو کافی مسائل درپیش ہیں جس میں کیسیز لیٹ ہو جاتے ہیں فیصلے میں تاخیر ہو جاتی ہے اس سلسلے میں آپ کا کیا کردار ہوگا جی یہ ایک اہم آپ کا سوال ہے ہم پہلے بھی کچھ کرتے ہیں کہ سائلین کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کیونکہ ہم ان کی معاونت کے لیے بیٹھے ہیں یا ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں اور کیونکہ ہمارے لیے وہ روزی کا ذریعہ بھی ہیں وہ ہمارے لیے پریارٹی ہے اور ہم اپنی پریارٹی کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یقینا ہمارے لیے یہ ایک مجوز کن ہوگا اور ہم کوشش کریں گے سائلین کو جتنی فیصلیٹ کر سکیں جتنا زیادہ فیصلیٹ کر سکیں کریں گے اور ان کی بہتری کے لیے جو ڈیشری کے ساتھ مل کر ریونی افران کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ان کے جو سائل ہیں ان کو حل کروائیں گے باقی ہمارے ڈیسٹرک بار کی جو اپنا میمران ہے وہ بھی بڑے مہنتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالی کا یہ رحمت اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ ہمارے جو ڈیشری کے افسران ہیں وہ بھی بڑے مہنت اور لگن سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایز ایٹ ٹیم ورک تمام وکلہ کو اور جو ڈیشری کے افسران کو یا ریونیو کے افسران ہیں ریونیو ججز ہیں ان کو ساتھ ملا کر بہتر طور پر پر فارم کر سکیں کہ نائب صدر میاں افضل حمدانی ایڈوکیٹ صاحب جو کہ یہ بیان دے رہے تھے یہ رائے دے رہے تھے کہ وہ سائلین کو درپیش مسائل کے سلسلے میں بھی کام کریں گے خانہ وال ڈسٹرک بار کو انتہائی منظم انداز میں چلانے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کا شکریہ ہمارے فیس بک پیج خانہ وال سٹی کو ضرور لائک کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل گوگل ویڈ چوختائی کو بھی سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ